اسلام علیکم میں لیڈر پر بات کروں گا کہ لیڈر بننے کے لیے کیسی سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے اور انسان کس طرح لیڈر بن سکتا ہے سب سے پہلے آپ کی سوچ پکتہ ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کی سوچ پکتہ ہوگی اور سوچ کے پکتہ ہونے کے ساتھ ہی آپ کا ارادہ عظم اور جوش اور ولولہ پکتہ ہوگا اگر آپ نے ایک چیز ٹھان لیا ہے اور آپ اس ارادے پر بلکل پکتہ ہو گئے ہیں اور آپ نے سوچ لیا ہے اگر میں نے جینا بھی ہے تو اس ارادے کے ساتھ جینا ہے اگر مرنا بھی ہے تو اسی ارادے کے ساتھ مرنا ہے کیونکہ جو بھی کچھ ہو جائے میں نے یہ اب کر کے گزرنا بھی ہے اور اس کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں اور وہ جب ایک مرتبہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں یہ جو بھی کام ہے جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے اب یہ ضرور کر کے دکھاؤں گا اور اس سے بلکل پیچھے نہیں ہٹ کر دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس سو چھانوے میں جب اس نے تحریک انصاف شروع کی تھی تو جب یہ پہلا الیکشن لڑا تو یہ پہلی الیکشن میں بھی ہار گیا اور اس نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنے ملک فاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اس نے اپنی جدو جہد کو جاری رکھا اور اپنی جدو جہد کو کم نہیں ہونے دیا اور اسے طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہم لنکن جو کہ لگنیوں کا کام کرتا تھا اور اس کا بھی یہ نظریہ تھا کہ میں نے کچھ اپنی زندگی میں کرنا ہے اور میں کچھ کر کے دکھاؤں گا اور میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ ضرور کروں گا اور وہ پھر امریکہ کا صدر بنا اور اسے طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوباما وہ ایک مرتبہ کلاس میں پڑھا رہے تھے تو اس نے اپنی کلاس میں کہا اور جب اس نے اپنے سٹوڈنٹوں سے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا تو وہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹ موجود تھے تو انہوں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا تو وہی دن امریکہ میں آیا جب اوباما صدر بنا بلکہ ایک مرتبہ صدر نہیں بنا دو دفعہ صدر بنا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی پختہ ارادے اور عظم کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو جتنا بڑا کام شروع کرے گا اس کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امران خان کے لیے کتنی کتنی دشواریاں آئیں کتنی کتنی مشکلات آئیں یہاں تک کہ اس کی جو پہلی وائف تھی یا جو پہلی بیوی تھی اس کو بھی یہاں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا جب اس کے اوپر برے قسم کے الزامات لگایا گئے تو وہ یہاں سے بہت تنگ آگئی اور اس نے امران خان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو تمہیں پھر میرے ساتھ چلنا ہوگا تو امران خان نے کہا نہیں اب اس وقت میرے لوگوں کو میرے ملک کو میری بہت اشد ضرورت ہے اگر میں آج چلا گیا تو کون ان لوگوں کو باہر غربت سے نکالے گا اور ان کے سوچ کو کون سمجھے گا اور ان کے لئے کون جدو جہد کرے گا اور ان کو کون سینی غلامی سے آزادی دلائے گا تو اس وقت امران خان نے یہ کہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امران خان ایک مرتبہ اب جو وزیراعظم رہک بھی چکے ہیں اور ان کا یہ اب ایچا جوش اور جذبہ انہوں نے لوگوں میں پیدا کر دیا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جذبہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے یہ جذبہ جب ہمارے اباؤ اجداد کے اندر آیا تھا تو انیس سو سنتالیس میں انہوں نے ایک علیدہ مملکت پاکستان کو حاصل کیا تھا لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں مل پایا جو امام کی سوچ کو سمجھ پاتا اور امام کو بتاتا کہ ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم نے کس وجہ سے یہ پاکستان کو حاصل کیا اور یہ پاکستان کس طرح ایک نظریاتی مملکت بنی کیونکہ پاکستان فقط اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا لیکن یہ بہت جو ایک نظریاتی لیڈر تھے اور انہوں نے اس وقت کہ جو لوگ تھے وہ زیادہ تر ان پر تھے اور انہوں نے اپنی تقریروں سے ان کے اندر ایک ایسا جوش اور جذبرہ اور ولولہ پیدا کیا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ تھان لی کہ اب ہم انشاءاللہ ضرور آزادی حاصل کریں گے اور آزادی کے لیے جدو جہدے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے باوجداد نے جب وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو دس لاکھ لوگوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے کیونکہ آزادی ایسے نہیں مل جاتی آزادی ہمیشہ بہت بڑی قربانی مانتی ہے جب انسان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان بہت کچھ کر جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی جو اکثر تقریریں ہیں وہ اپنی ان تقریروں میں کہتا ہے کہ میں اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں ملک پاکستان کو ایک عظیم ملک بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اگر اسی طرح کیونکہ ہر اندر ہر انسان کے اندر لیڈر بننے والی سوچ ضرور موجود ہوتی ہے اگر وہ اپنے اس سوچ کو اور اس اپنے ایلیمنٹ کو پہچان لے تو وہ ضرور خود کامیاب ہو سکتا ہے اور اپنی عمام اور جو اس کے ساتھ جتنے بھی اردگرد کے لوگ منسلک ہوں گے وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہ انسان خود بھی کامیاب ہو جائے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو اچھا رکھیں اور اچھا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس انسان کے اندر لیڈرشپ کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ادارے کو ضرور چلا رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ وزیراعظم بنے یا ضرور پاکستان بنے یا اس طرح کے کوئی اور قسم کے جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو سیاسی طور پر ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں ایسے بہت سارے انسان ہیں جن کے اندر لیڈرشپ والا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے تو وہ پورے معاشرے کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ یہ والا ایلیمنٹ آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور آپ بھی اپنے معاشرے کو لیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بسلام